اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں پڑھڑا ہوں آیت نمبر ستر سے لے کر آیت نمبر بہتر تک وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلَّا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے آدم علیہ السلام کے اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَا طَيِّبَاتَ اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا وَفَبَّلْنَا هُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے ان کو اپنی بہت سے مخلوقات پر فوقیت دی جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهُ پَجْ جِسْكَا عَمَالْ لَمَةُ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فَأَوْلَائِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وہ لوگ اپنا عَمَالْ لَمَةُ پڑھیں گے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور ان کے ساتھ ذرا بھی نائنصافی نہیں کی جائے گی وَمَنْ كَالَ فِي هَادِهِ اَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا وہ بہت دور پڑا ہوگا راستے سے اس کے مختصر اور اہم تشریف سن لیجئے یہ شرف اور فضل بحثیت انسان کے ہے ہر انسان کو حاصل ہے چاہے مومن ہو یا کافر ہو کوئی بھی ہو کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات حیوانات جمادات نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے اور یہ شرف اور عزت متعدد اعتبار سے ہے جس طرح کی شکل و صورت قد و قامت اور حیعت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں جو عقل انسان کو دی گئی ہے جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام اور راحت کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد کی حیوانات وغیرہ اس سے محروم ہیں علاوہ آزی اسی عقل سے وہ غلط اور صحیح مفید اور مزیر حسین اور قبیہ کے درمیان تمیز کرنے پر قادر ہے اسی عقل کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی دگر مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا اور انہیں اپنے تابع رکھتا ہے اسی عقل و شعور سے وہ ایسے عمارتیں تعمیر کرتا ہے ایسے لباس ایجاد کرتا ہے اور ایسی چیزیں تیار کرتا اور کراتا ہے جو اسے گرمی کی حرارت سے اور سردی کی برودت سے اور موسم کی دگر شدتوں سے محفوظ رکھتی ہیں علاوہ آزی کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگا رکھا ہے چاند سوراج ہوا پانی اور دگر بے شمار چیزیں ہیں جن سے انسان فیضیاب ہو رہا ہے خشکی میں وہ گھوڑو خچرو گدو اونٹو اور اپنی تیار کردہ سواریاں ریلیں گاڑیاں بسیں ہوائے جہاز سائیکل اور موٹر سائیکل وغیرہ پر سوار ہوتا ہے اور اسی طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہوتا ہے اور سامان لاتا لے جاتا ہے انسان کی خوراک کے لیے جو غلجات میوے فل اس نے پیدا کیے ہیں اور ان میں جو لذتیں اور ذائقیں قوتیں رکھی ہیں انواع و اقسام کے یہ کھانے یہ لذیذ اور مرغوب فل یہ قوت بخش اور مفرح مرکبات و مشروبات اور خمیرے اور معجونات انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو بھی حاصل نہیں ہے انسان کے لیے اس دنیا میں رسطہ کا شاہانہ انتظام کیا گیا ہے یہ جملہ یاد رکھنا ہم سب کے لیے اس دنیا میں رسطہ کا شاہانہ انتظام کیا گیا ہے درختے کے پتے شمسی انرجی کو کیمیای انرجی میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ اس سے انسان کی غزہ تیار ہو جانور گھاس کھاتے ہیں تاکہ اس کو انسان کے لیے دودھ اور گوش کے شکل میں لوٹائیں مکھیاں رات دن سرگرب رہتی ہیں تاکہ وہ دنیا بھر کے فولوں کا رس چوس کر انسان کے لیے شہد کا زخیرہ جمع کریں اس انعام کا تقاضی تھا کہ انسان خدا کا شکر گزار بنے مگر تمام مخلوقات میں انسان ہی وہ مخلوق ہے جو سب سے کم خدا کا شکر ادا کرتا ہے دوسری اہم بات دنیا میں ہر انسانی گروہ اپنے رہنماوں کے ساتھ ہوتا ہے چنانچہ آخرت میں بھی ہر گروہ اپنے اپنے رہنما کے ساتھ بلائے جائے گا اچھے لوگ اپنے رہنما کے ساتھ اور برے لوگ اپنے رہنما کے ساتھ اس کے بعد ہر ایک کو اس کی زندگی کے عامل آیاں دیا جائے گا نیک لوگوں کا عامل آیاں ان کے دائے ہاتھ میں اور برے لوگوں کا عامل آیاں ان کے بائے ہاتھ میں یہ گویا ایک محسوس علامت ہوگی کہ پہلا گروہ خدا کا مقبول گروہ ہے اور دوسرا گروہ اس کا نامقبول گروہ ہے اس لئے اللہ کا شکر عدا کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی حکامات پورا کرنے کی ہم سب کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور انسان کے ساتھ اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا ایمان بھی دیا اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین